نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا سنگ پرتیوی پر ہو رہا جلوائیو پریورتن آج کے آرثیق پریدرس کو لگاتار بدل رہا ہے اور اس کے بڑھتے آرثیق پرباہوں کو اب اندیکھا بھی نہیں کیا جا سکتا حالی میں کیے گئے دو ادھینوں نے لوگوں کے بیچ خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ایسے میں بڑھتے تاپمان کے بیچ یہ جاننا جروری ہے کہ آخر اس بدلتے جلوائیو پریورتن کا ہماری ارث ویوستہ پر کیا اثر پڑے گا آئیے جانتے ہماری اس خاص ریپورٹ میں ستمی گرمی یہ سہرہ مجھے معلوم نہ تھا خوشک ہو جائے گا دریہ مجھے معلوم نہ تھا کمال زافری صاحب کا یہ شیر آج کی تیزی سے بدلتے اس جلوائیو میں بہت ستیق بیٹھ رہا ہے جس طرح سورج کی تپش نے خود کو اپنے شواب پر رکھا ہے مانو ایسا لگ رہا ہے کہ پشو پکشیوں اور انسانوں کے لیے اگنی دیوتا کے ساتھ سورج نے اچھے سمبندھوں کو بگاڑ دیا ہے جلوائیو پریورتن پر حال ہی میں کیے گئے دو ادھیانوں نے لوگوں کے بیچ خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے پہلے ادھیان میں امریکہ کے راشتری آرثک انساندھان گیوروں نے انمال لگایا ہے کہ سال 1960 کے بعد سے اگر ویشوک تاپمان میں وردھی نہیں ہوئی ہوتی تو آج وشوک کا جی ڈی پی 37% سے ادھک ہوتا جبکہ دوسرے ادھیان میں نیچر دوارہ انمال لگایا گیا ہے کہ جلوائیو پربھاو کے کارن اگلے 26 سالوں میں وشوکی اوسط آئے میں لگ بھگ پاچوے بھاگ تک گراؤت آ سکتی ہے اسی لیے ویشوک جلوائیو نیتی نے ہی شمن پر دھیان کے اندرد کیا ہے لیکن انکولن آوشکتاؤں کے بارے میں بڑھتی جاگرکتا کے باوجود اس کے لیے پریابت دھن کی ویبستہ ہی نہیں ہو پا رہی ہے تیزی سے ہو رہا ہے جلوائیو پریورتن کے کارن بھارت ہی نہیں پورا دیس پورا بیسو بھی آرثیق سنکٹ سے جوج رہا ہے اگر ہم بات کریں ٹوریزم کی ہم بات کریں کسی شیط کی یا بات کریں انٹرار سیکٹر کی تو ساری چیزیں آرثیق سنکٹ سے جوج رہی ہیں اور خاص کر کے نکار آتمک اس کا پربھاو پڑ رہا ہے جو پریورتن ہو رہا ہے جلوائیو پریورتن جلوائیو پریورتن ویشوک بھو آرثیق پریدرشی کو کس پرکار بدل رہا ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بڑھتے تاپمان سے ورشا پیٹرن میں بدلاؤ آیا ہے اور اپنے چرم پر ہونے والی موسمی گھٹنائیں کھیتی کے لیے انکول شیطروں کے بھوگولک وطرن کو بدل رہی ہے اس کو اگر ہم ایک اُدھاہرن سے سمجھ تو پائیں گے کہ مدھیپورو اور اُتری افریقہ جیسے اُبجاؤ شیطروں میں سوکھے اور مروز تھلیکارن کے کارن فصل کی پیداوار میں لگاتا گراؤٹ آ رہی ہے جس سے خادش سرکشا کی چنتائیں بڑھ رہی ہے بھارت تو ایسا دیش ہے جہاں کی لگ بھگ 55% آبادی پراتھمک ستروتھ کھیتی پر ہی نربھر ہے جو کی ارث ویوستہ میں اپنا مہتوپون یوگدان دیتا ہے لیکن جلوائیو پریورتن کے کارن کم پیداوار کی آشنکہ ہو رہی ہے جس سے بھارت کے گرامین ارث ویوستہ پر نکر آتما پر بھار سکتی ہے اور شہری شیطروں میں مدرہ سفیدی بھی بڑھ سکتی ہے ادھارن کے لیے ہم پائیں گے کہ انکولن اپائیوں کو نا اپنانے کی ستی میں بھارت میں ورشہ سنچت چاول کی پیداوار سال 2050 میں 20% تک کم ہو سکتی ہے ہماری خاص رپورٹ میں ابھی کلیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہے سکتی ہے